موسیقی پینڈی یعنی پلیننگ اینڈ ڈیویلپنٹ ان تینوں پورٹ فولیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تینوں بڑے اہم ہیں پنجاب کے کانٹیکس میں آپ جانتے ہیں کہ اگری کلچر جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ فوڈ کے حوالے سے سیٹس کے حوالے سے بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پورا ری بائٹلائز اور آپ جانتے ہیں کہ پینڈی بھی اسی طرح سے ایک بہت بڑا شعبہ ہے بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے جس سے پورے پنجاب کی ڈیویلپنٹ کو دیکھا جاتا ہے تو سردار تنویر علیات خان صاحب نے آج وقت دیا ہے ان کے بہت شکر گزاریں آپ کا سردار صاحب بہت شکریہ اور ہمیں معلوم ہے کہ وقت کم ہے اور آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں کچھ ہفتے بارے میں ہلکا پھلکا بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ما شاء اللہ اتنے کام کیے ہیں ہمیں تو معلوم ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیے جیسے میں آپ سے پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا میں نے گریجویشن خود ماس کمیونکیشن میں پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئے اور اس کے بعد میں نے اللہ بھی شریعہ انڈلاہ آنرز کے ساتھ انٹرنیشنل اسلام اور یونیورسٹی سے کیا ہوئے تو اس کے بعد میں نے سعودی عرب میں کام کیا سعودی عرب کے اندر بھی ہمارے مختلف بیزنسز ہیں اس کے علاوہ پھر جب میں واپس آیا پاکستان آتے جاتے تھے بیسک جب میں نے لاکھ ہمیں آپ کو بتا رہا تھا جب میں نے لاکھ کیا تو بیسک پرپوس کا یہی ہوتا ہے کہ ٹوورڈز نیشن کو ایک کام کیا جا سکے تو شاید ہر اللوی کرنے والا یہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے پریکٹس ہی کرنی ہے لیکن ایک اندر ایک ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے یہ تاکہ کسی نہ کسی سچویشن میں کسی نہ کسی صورت میں قوم کی ملک کی صدمت کی جا سکے تو اس وقت تو ٹارگٹ یہی تھا لیکن کیونکہ فیملی ٹرینڈ ہوتا ہے فیملی کا ٹرینڈ بزنس کی طرف تارفتہ فیملی بزنس میں تھی تو میں لا کی جو پریکٹس ہی وہ بہت تھوڑا ایسا کی مطلب ہے آپ جی کہہ لیں کہ شاید دو ایسا کی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ بزنس کی وجہ سے پھر لا والی فیلڈ میں نے آگے کانٹینیو نہیں کی تو میں بزنس کی طرف آگیا بزنس میں ہم نے زیادہ انڈی کے نارک جو پارٹ ہے پنجاب کا اس میں زیادہ فوکس کیا ہم نے ڈیولمنٹ کے اندر تو جو ہاؤزنگز تھی کمرشل بیلڈنگز ہی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کیا ہمیں بڑی اپارٹینیٹیز آیا فرد بھی آتی رہی لیکن ہمارا سٹرکچر کچھ ایسا تھا اور ہمارا فوکس اپنا ایسا تھا کہ ہم اس طرف نہ جائیں ہم اپنا انڈیپنڈنٹ کام کرتے رہیں اور صاف سترا کام کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا اب کے ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ توقعات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی خود پیپل آف پاکستان کی بھی کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ سموت فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنائے تو اس حوالے سے آپ کی پنجاب حکومت کا اور آپ کا بطاب منسٹر آپ تو بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کے پاس پورٹ فولیوز بھی آگری کلچر بھی ہے پوڈ بھی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولمنٹ بھی ہے ایجنڈا کیا ہے دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے یہ تو لوگ پہلے بھی کہتے تھے کیا ٹیکر گورنمنٹ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق آتی ہیں ایک ٹرازیشن ٹائم کے لیے پچھلی اسمبلیوں کی مدد پوری ہوتی ہے تو وہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہیں ظاہرہ وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی اسمبلی ختم ہو گئی تو گورنمنٹ ختم ہو گئی تو کیا ٹیکر گورنمنٹ کو لائے جاتا ہے تاکہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروا سکے فری اینڈ فیر الیکشن ایک چل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کرانے ہوتے ہیں تو کیا ٹیکر گورنمنٹ خواب پروونس کے اندر ہو یا بفاق میں ہو وہ ان کو ایسیس کرتی ہے ایر ممکن ان کے ایسٹینڈڈ آرند کے طور پر قوم کرتے ہیں جو وہ ڈیریکشن دیتے ہیں ان کی ڈیریکشن کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے فری اینڈ فیر ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کریں تو جیسے الیکشن فری اینڈ فیر ہو سکے تو کیا ٹیکر گورنمنٹ جو پورے پروونسیز جو ہمارے ہیں چاروں میں اور وفاق میں ہوتی ہیں تو وہ اس کو کرتے ہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دیکھئے ٹرانسفر بھی ہم اس کو تقریباً آلماس ایک بہت بڑا اس کا مرالہ مکمل ہو گیا چھوٹے موٹے شاید رہتے ہوں گے لیکن بڑے مرالے سے ہم نکل گئے کیونکہ الیکشن کمیشن کو ان ٹرانسفر پوسٹنگز کے ساتھ ساتھ ان کو جتنی لجسٹک چاہیے ہوتی ہے لائن فورسنگ ایجنسیز کی چاہیے ہوتی ہے جو پروونسیل گوہمیٹس کے پاس ہوتی ہیں وہ ہماری مکمل طور پر ان کی اسسٹ کر رہی ہیں ہم اس کے لیے ریڈی ہیں ان کو بتایا کہ یہ یہ ہوگا پھر ہماری جو بیلڈنگز ہوتی ہیں جہاں جہاں پہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں پھر جو سٹاف کی تائناتی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے اور دوسرے وہ سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس سے ہم سٹاف لیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی مرسی پہ ڈال دیتے ہیں ان کو کہ جی آپ جیسے چاہے ان کو یوز کریں تو ان کی ڈیوٹیز جو ان کے ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن اپاکسان اپائنٹ کرتا ہے تو اس کے مطابق ہم ان کو لجسٹک دیتے ہیں دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ وہ بالکل فولی کمیٹڈ ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ اوبرال مجھے ایسا جو پورے ملک میں سارے پروبنسٹیز کے اندر وفاق میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی الحمدللہ بہت اچھے لوگ مطلب ہے اپائنٹ ہوئے ہیں جو اس کیا ٹیکر سٹ اپ کے اندر لیکن پنجاب کی حد تک آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر آئے ہیں وہ ایک انٹیلیکشن آدمی ہے تو یہ بڑے کمیٹڈ ہیں سی ایم صاحب بڑے کمیٹڈ ہیں اس کے اوپر کے ہم نے ہر ممکن وہ انشور کرنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن چاہے گا ہماری کوشی جی ہوگی کہ لوگوں کو الیکشن نہ صرف فریفیر مطلب ہوں بلکہ نظر بھی آئیں ہم ہر ممکن انشاءاللہ انشور کریں کوئی رکاوٹ جو ابھی تک آپ کو محسوس ہوئی ہو آپ کے ٹیکر منسٹر ہیں کوئی امپیڈمنٹ کوئی رکاوٹ جب کسی کا کوئی اجنڈا نہیں ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ گورنمنٹ ہماری بڑی کلیر اس حوالے سے بڑی کلیر ہے پنجاب کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے چونکہ یہ بڑا پروینٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ تو اس حوالے سے دوسری لوگ بات کرتے ہیں وہ پنجاب کی جس طرح پوچنز کا آپ نے پوچھا تھا اس کے حوالے سے دوسری لوگ بیجا کرتے ہیں تو میرا یہ شیال ہے کہ کیا ٹیکر گورنمنٹ جو پنجاب کیا وہ اس حوالے سے بڑی کلیر ہے ہماری کیبنیٹس کے اندر یہ چیز دسکس ہوئی ہے کہ ہم نے ہر وہی کام کرنا ہے جو الیکشن کمیشن کی ڈیزائر ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے اور چل رہے ہیں ہمارا تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن میری اگزارش یہ ہوگی کہ ہمارے ہر تھوڑا سو سوسائٹی کے اندر برداشت نہیں ہے جو ہمارا پولٹیکل اسپیکٹ ہے وہ اگر جیت جائیں تو وہ کہتے ہیں جی الیکشن فری اینڈ فیر تھے لیکن اگر وہ ہار جائیں تو وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو تھوڑا سا ہمیں برداشت اور اس جمہوری روئیے کو اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ وہ لوگ یہ کہیں گے اگر ہار جائے لیکن اگر الیکشن ٹھیک تھے تو وہ کہیں جی الیکشن ٹھیک تھے وہ دوسرے کو جتنے والے کو مبارک بات دیں یہ تھوڑا اچھا میسج ہے جو سردار تنویر علیاس خان صاحب دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ ہمارے اندر طالرنس ہونی چاہیے برداشت تحمل اور الیکشن آخری الیکشن نہیں ہے اگلے پانچ سال بعد پھر الیکشن ہوگا تو اس لیے یہ جو بلیم گیم ہے اس سے بچنا چاہیے آپ کے پاس سردار سا ماشاءاللہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ جیسا بڑا محکمہ ہے جو کہ کہنی جیے کہ بیک بون ہے پورے ڈیویلپمنٹ کی اور اس کے حوالے سے جب آپ آئے تھے تو شروع میں اس قسم کی باتیں سننے میں آئی تھی کہ بھئی جو فرنڈ ہیں وہ روکے گئے ہیں سکیموں کو روک دیا گیا ہے لوگ ہیں وہ خامخواہ کا گواہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک بڑی کمپین دیکھی کہ جی اٹی کر گورنمنٹ نے اسپیشلی پنجاب میں آتے ہی کوئی ایسے مہتا فانڈز کے کوئی سٹاپ کر دیئے پروجیکٹ روک لیا ایک چیز ہم لوگوں کو انشور کرا رہے ہیں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ پروجیکٹ چاہے چھوٹا تھا وہ ایک چھوٹی سٹریٹ کے حوالے سے تھا یا کوئی بہت بڑا میگا پروجیکٹ سارے کے سارے پروجیکٹ یہ آپ کا چکے بجٹ کی یوٹیلائیزیشن ہوتی ہے جون کا مہنہ آگیا یہ چونکہ اس کا پہ جب گورنمنٹ کے ٹرم پوری ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا جون سے پہلے ہوئی میں میں وہ بجٹس لے کے آگے تو وہ ان کو اس لیے لانے پر رہے تھے بجٹ کے چکے ٹائم ختم ہو رہا تھا اس لیے پلیننگ انڈیوالپمنٹ نے ہے جو لاسٹ یئر بجٹ الوکیشن کی تھی اس کا ایٹی فور پرسن پلس یوٹیلائیز ہو چکا ہے جب یہ ایٹی فور پرسن وہ چھوٹا پروجیکٹ ہے بڑا ہے جب فورز یوٹیلائیز ہوگے تو آپ ریمیننگ کے لیے اس چھوٹے سے پورشن کے لیے کسی پروجیکٹ کو نہیں روک سکتے اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے اگر وہ قبلی کے فائدے میں پبلی کے اس کو بینیفیٹ ہو رہا ہے تو ہم کیوں روکیں گے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے اٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا مائنڈ کلیر رکھیں کہ جو پرانے پروجیکٹ سے وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں اورنس لائنگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے ہم نے ترین کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بھی کلیر کیا کوئی پروجیکٹ ہم نے نہیں رکا ترین والا پروجیکٹ بھی بلکل اپنی اسی رستار سے ہے سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے اندر دیکھیں بعض جگہوں پہ میں نے خود چک کیا میرے ساتھ جب ڈیرنٹ کمپلین ہے ہماری گورنمنٹ جو ہوتی ہیں بعض اقت وہ کاسمیٹک پہ زیادہ کام کرتی ہیں اب یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح فانڈز جو رکھے ہوتے ہیں چونکہ یہاں فانڈز کے لیے سمری مو ہونے کے لیے چونکہ پلیننگ اینڈیوالٹمنٹ بہت سارے جگہوں پہ ریکمینڈیشن کا کام کر رہا ہوتا ہے یہ پہنگ اتھارٹی نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو اٹھا کے سو ملین دے 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 کہ آپ یہ لے جائے چونکہ یہاں پہ ایک طریقہ کار ہے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو انہوں نے جو پیسے پہلے لوگوں کو دیئے وہ بہت تھوڑے دیئے کچھ پروجیکٹ کیا ہمارے پاس جاریٹ کمپلینز آئی میں نے جب اس کا فالو اپ کیا کوئی بڑا پروجیکٹ تھا یہ چھوٹا پروجیکٹ تھا کسی لیول پر تھا ایک سٹریٹ لیول پر تھا یہ کوئی بہت بڑی چیز بن رہی تھی ہم نے وہ سارے پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہم ان کو ہلپ آؤٹ کریں گے کیونکہ اس سے لوگوں کا پیسہ لگ چکا ہے اس کے اوپر اس سے کسی کا فائدہ ہونا ہے وہ پبلی کا حمل کی سردہ صاحب یہ بات سمجھائیے تردیشنلی ہم نے یہ دیکھا ہے تیس پینتیس فیصل سے زیادہ کبھی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی ہے پاس میں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کے ایٹی فور پرسنٹ یوٹیلائزیشن فنٹس کی ہوئی ہے جو الوکیٹ ہوئے تھے دو ہزار سترہ اٹھارہ کے سال کے دوران تو یہ تو بہت سب ہے میں والی صاحب کہوں کہ ایک تھوڑا سیکسٹر تھا جو میں سمیت ہوں ایسے بینگے جو ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرنس ہے کہ باز اوقات کام جب جانے والی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ہے پیزنٹلی بھی کرتی ہیں مثلا ایک اس کا ایک نیچرال فلو ہوتا ہے وہ ساری جگہوں پہ اوبرال بات کروں گا ملکی لیول پر میں دیکھتا ہوں باقت جگہوں پہ ڈیوےٹمیٹس ہوتی ہوئی ان کی کوالیٹی ورک نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ آپ نے چیز چھ مہینے میں کرنی ہے آپ اس کو دو مہینے میں کرنا چاہتے ہیں ایک چیز جو دس مہینے میں کرنی ہے وہ آپ تین مہینے میں کرنا چاہتے ہیں جو کانٹرکٹر ہوتا ہے ہمارا اس کے اوپر ہمارا کوہ اکیوچی تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پروجیکٹس ہماری اس شہر کے اندر بھی اور بہت ساری دوسری جنگوں پہ وہ کوالیٹی نہیں دے پا رہے ہیں یہ بہت اچھا سائن ہے کہ فانٹس کی یوٹیلائزیشن تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ کوسٹن مارک یہ ہے کہ کیا کوالیٹی پروجیکٹ آپ نے دو سال میں اچھی کرنا تھا اور آپ چکے جانے والے تھے اور آپ نے کہا اس کو چھے مہینے میں مکمل کرنا ہے لیکن ہمارا اس سے کانسر نہیں چکے وہ کوالیٹی چکے ان کا کام تھا اس کو دیکھنا اس کو چکے ہمارا پبلک منی یوٹیلائز ہو چکے ہم اس طرف نہیں جائیں گے پبلک پیسہ یوز ہو چکے یہ بھی اس ملکہ ٹکس پیر کا پیسہ ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ یوز ہو گیا ہے ایٹی فور پرسنٹ تو ہم پندر و سولو پرسنٹ کے لیے اس پروجیکٹ کو انکمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے ہم یہ انشور کرنے کے لیے ہمارے ٹائم کے اندر وہ پروجیکٹ ہو جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کے بعد جو آنے والے ہیں ہم ان کو رکمنٹ کر کے جائیں گے اور ہم ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہوپفل ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کو آگے کانٹینیو کریں گے تو ابھی جو ٹرانزیشنری بجٹ کی اپروول ہوئی ہے کیبنٹ میں پی این ڈی کا اس میں کیا شیئر بنا ہے ہم نے یہ چار مہینے کو بجٹ دیا ہے جا کیا ٹکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا منڈیٹ ہوتا ہے کیا ٹکر گورنمنٹ چار مہینے کے لیے نہیں ہوتی لیکن جو بجٹ ہے وہ چار مہینے کے لیے دے سکتے ہیں تو ہم نے چار مہینے کا بجٹ دیا اور یہ چار مہینے کا بجٹ ہے اس کے اندر جو پلیننگ اینڈ ڈی 만들کن کا جو پورشن بنتا تھا ان سکیموں کو کانٹینیو کرنے کے لیے اور کچھ آئندہ کی رجوریιά رکمنٹس کے لیے ہم نے اس کی وہاں پر الوکیشن کرا دیا رکمنٹ کر دیا چونکہ جب نئی گورنمنٹ آئی گی وہ پہلے آ جائے گی لیکن یہ کہ وہ بھی ایک دم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ فوری طور پر بجر دے سکتے تو تاکہ یہ جو چیزیں آپ کا یہ جو ٹرانزیشن ہے وہ اس سے نکل جائیں اور پھر ان سکیموں کو آگے لے کے جاتے آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت تو ایک دن بھی نہیں رکھ سکتی ہے کام جو ہے حکومت کا آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارے ملک کا ہے آپ کو کوئی دن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس ملک میں حکومت ہی نہیں تھی تو وہ حکومت تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے ایک فونکشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ جو گورنمنٹ کے آفیر ہیں وہ اس کا کام ہے کہ ان کو دیکھنا یہ الگ بات ہے کہ ہمارا کام بیسی کالیکشن کرانا ہے فری اینڈ فیئر وہ کام ہم کروائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی یہ جو سکیمیں ہوتی ہیں جو آنگوئن پراسس ہوتے ہیں یہ رک نہیں سکتے یہ آپ نے کانٹینیو کرنے تو یہ جو بیچ میں آکے ہم بریج کرتے ہیں جانے والی گ گورنمنٹ کے درمین وہ یہ چار مہینے کا ہوتا ہے تو جو فننیشل یہ آپ کا یہ جو چل رہا ہے وہ تو چلی رہا ہے لیکن ہم نے چار مہینے کے لیے جہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اس کو کر کے جاتے ہیں کہ چاکہ یہ چار مہینے آپ کے سموچ چلے آدھر وائی گورنمنٹ ایک دن بھی سپینڈی نہیں کر سکتے مثلا آپ سیلریز نہیں دے سکتے لوگوں کو اگر آپ یہ بجٹ نہیں لے کے آئیں گے تو چونکہ کسی بھی فننشل اس پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس اپرویلز کا ہونا د ہمیں بتائیے کہ کیا کسانوں کو ان کی ادائیگیاں ہو گئی ہیں گنے کی فصل کے حوالے سے جو شگر ملوں کو گیا دیکھیں اگری کلچر کے حوالے سے یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ہمارے ملک کا پچھتر پرسنٹ ملک کا صوبہ کا نہیں ملک کا پچھتر پرسنٹ دے رہا ہے اگری کلچر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی وزارت ہے کہ جس میں سنسرک وہ بندہ رہے گا اگر وہ آنے والے ٹائم میں جب نئی گورنمنٹ بھی آتی ہے اپنی اگری جو پروڈکٹس ہے اس کو ناثر اپنے ملک میں بلکہ باہر آپ بہت اچھا مارکٹ کر سکتے ہیں گنے کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے اس دفعہ لکیلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکشن لیا تو جو ہم نے ابھی فگرز لیا ہے بہت اچھی پیمنٹس ہو گئی ہیں وہ اس سال کی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ایکشن بھی اسی سال کا ہی لیا تھا جو پاس کی پیمنٹ ہے اس میں ذمہ دار ابھی بھی مارے مارے پھر رہے وہ اس پہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہایا کہ جی آپ کائنڈلی اس کو بھی دیکھیں اور اس کو مطلبہ فیسلیٹیٹ کریں کہ یہ جو شگر مافیا ہے یہ مطلبہ جو فارمر کے ساتھ کر رہا ہے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعبے میں آپ فارمر کو انکاریج کریں گے تب وہ گروہ کرے گا آپ اس کو ڈسکاریج کریں گے وہ گروہ نہیں کرے گا وہ آلٹرنیٹ پروڈیکٹس کی طرح جائے گا تو اس وقت کی اس سال کی جو پیمنٹس کی ادایگی ہیں وہ آلموس آپ یہ کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ پلس کلیر ہو گئی ہیں وہ تھوڑا سا پورشن رہ رہا ہے وہ بھی ابھی ہمارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے ایک دو ہفتوں میں اس کو بھی بہتر کر لیں گے لیکن پچھلے سالوں کی پیمنٹیں ان کی ادایگی رہتی یہ دیکھیں زیادتی ہے کہ اس وقت آپ نے گناہ خریدہ آپ نے کرچ کیا آپ نے شگر بنائی بیچ دی مارکٹ میں پیسے لے لیے ان کو نہیں دے رہے اسی طرح سے گندم کی سپورٹ پرائیس کے حوالے سے بھی کسانوں کے کنسرنس رہے ہیں اس کے اوپر کیا جیسے جو فوڈ منسٹری ہے ہماری اس میں یہ ہے کہ گندم ہم اس کو کس فارمر سے لیتے ہیں تیرس ہوتی تو رمزان میں ہم نے کچھ سبسیڈی دی تو سبسیڈی کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا پرائیسز کے اندر اس کو کچھ فلکچویشن ہے جو ہمارے بارانی ایریاز ہیں اور پھر یہ لاوروالا جو ایریا ہے اس کے جو ہماری یہاں کے ڈسٹک سے تھوڑا سا کو چالیس پچاسر پہ اور کسی جگہ پہ پچیس تیس کا فرق ہے اس کو بھی ہمیں بھی جو آنا بیلس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ واپس اس کے اوپر ہم لے کے آئیں گے لیکن گندم میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے جو میں نے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اندھا ہمیں یہ چیز گندم آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی واپور آ رہی ہے سٹارک ہمارے پاس بہت بہت دے ہیں جو پچھلا کہری فارورڈ تھا وہ بھی جو ہم نے فردر اٹھائی ہے گندم کو اگر ہماری منسٹریز ہے ڈریکٹ انٹرنیشنل خود ڈریکٹ مارکیٹ کریں فارن ایکچینج کمائے تو وہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے پروینس کے لیے چکہ فارمر جو ہمیں انکارج ہوگا ہمیں اس کو چکے بہت سارے کمپاریٹیو دکھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو نیبر کانٹریز ہیں وہاں پہ سپورٹ پرائس کام ہے وہاں پہ گندم سستی ہے ہمارے یہاں پہ امینگی اٹھا رہے ہیں میرا حال ہے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں ایوی نیوز ہوننے چاہیے کہ ہم اس گندم کو انٹرنیشنل خود ڈریکٹ مارکیٹ کریں وہاں بیچیں فارن ایکچینج کمائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر اچھا تب اسی سے جڑا ہوا بڑا اچھا آپ نے مارکٹنگ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کو بلکہ نہ صرف یہ کہ اسے راو مٹیریل کے طور پر باہر بھیجیں اس کو پروسس کر کے اس کی ویلیو ایڈ کر کے بھیجا جائے تو اور زیادہ بائی پروڈکٹس بن سکتی ہیں لیکن خواہ وہ ویٹ ہو خواہ وہ شگر کین ہو خواہ وہ کاؤٹن ہو خواہ وہ رائس ہو تو جو سیڈ کا ایشو ہے اور اس کی اندر اپگریڈیشن ہے اور اس کی قولیٹی کو بہتر بنانے کی بات ہے اس کے اوپر بھی بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے آپ ما شاء اللہ اس وقت پنجاب سیڈ کارپریشن کی میٹنگ ایک روز پہلے ہی آپ نے لی ہے تو وہ بتائیے کہ وہاں پر کیا کچھ کیا آپ نے دیکھیں یہ جو پجاب سیڈ کارپوریشن ہے یہ نائنٹین سیوینٹی سکس میں ایک ایک ایکٹ کے تحت اسٹیبلیس کی گئی اور اس کا بیسک پرپس یہی تھا کہ جو آپ کے ملک کی سیڈ کی ریکوارمنٹ اور سپیشلی پروڈکٹس کے اندر ان کو یہ پورا کرے اور یہ بہت بہت بڑا مطلب ہے کہ کارپوریشن ہے یہاں پر دوسری پروڈکٹس کے اندر جو سیڈ کارپوریشن بنی وہ اتنا اچھا سسٹین نہیں کر رہی یا پر فارم نہیں کر رہی یا لاسیز میں لیکن اس کی پر فارمس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری امپرویمنٹ کی ضرورت ہے مثلا اس وقت آپ کے ہائیبریڈ جو سیڈ ہیں ان کی بڑی ریکوارمنٹ ہے تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کچھ فارمر کے گلے شکلے اگر چاہیے جو بورڈ جس کے اندر ہم نے فارمر کے ریپریزنٹیٹیو بھی موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں اپنی افیشنسی امپروی کرنے کی ضرورت ہے میں نے ابھی ان کے سارے فارنیشل انیلیسیز دیکھے ہیں کوسچن بھی کی ہیں ہم چونکہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ان کو فارنیشل ڈسیپلن میں نے گائیڈ کی ہے کہ اگر وہ کو پراپر اس کو منیج کریں تو بہت ساری فارنیشل ایمپرویمنٹ ہو سکتی ہے تو اپنے فارنڈ کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو ان کے پاس فارنڈ پڑے ہوتے ہیں سیڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے چونکہ ہمارے یہاں پر بعض نیبر کانٹری سے جو سیڈ آتا ہے تو وہ سیڈ کسی طرح سے بھی آتا ہے وہ خواہ سمگل ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہیں لیکن وہ کسی طرح اگر ہمارے فارمر تک آتا ہے اور وہ اس کو آکے یوز کرتا ہے تو آپ کو بیسیک انگریڈینٹ ہے آپ کو وہ کراپ آسل نہیں ہو سکتی تو اس پہ میرا یہ خیال ہے اور لاسٹ ویئر کے کچھ عداف تھے ان کے اس پہ وہ ایفیشنسی نہیں تھی لیکن وہ چکے بیٹ کو یہ چھوڑ کے دوسرے جو ہمارے آئل سیڈ سے جس میں کنولا ہے سن فلاور ہے کچھ اس طرف چلے گئے کچھ آپ کے بہرانی جو ایریاز ہیں ان کے اندر رین فال کام تھا اس کی وجہ سے گندم کی وہ پرفارمنٹ نہیں تھی تو وہ مطلب ہے اس کی وجہ سے مطلب کارپوریشن وہ پرفارمنٹ نہیں کر سکی بٹ نیکسٹ ویئر کے لیے میں نے ان کو سیجیشنز دی ہیں میں اس ٹائم میں جو ہمارا ٹائم ہے جب تک ہم گورنمنٹ میں میں دوبارہ ایک دو دفعہ ان کی میٹنگ کال کروں گا تو میرا یہ خیال ہے میں نے پہلے دینی سیکریٹی صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ سیڈ کارپوریشن جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں سے ہم اچھے ہوں گے تو ہمارا فارمر بہتر پر فارم کرے گا ہم اس کو کیا دے رہے ہیں اس نے آگے جا کے وہ گروہ کرنا ہے کچھ جگہوں پر اس کو سبسیٹی بھی ملتی ہے سستی چیزیں ملتی ہیں لیکن مگر اچھی چیزیں ملیں اچھا بیج ملے گا تو وہ آپ کو اچھی سسل لے کے دے گا تو میرا یہ خیال ہے بجٹ کو ہم نے کر دیا نیکسٹ ویئر کے لیے ان کا جو اپراکسی میٹ کو فگر بنتی ہے تین ایزار دو سب چاس ملین کی اچھا سر اسی طرح سے انٹرنیشنل ایکسپو ہوئی ہے اگری کلچر کے اوپر ابھی کنکلیوڈ ہوئی ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیے آتی کی نگرانی میں سارا کچھ ہوا دیکھیں اگری کلچر ایکسپو جو ہم نے 23 اور 24 جون کو کیا اس کی اپنیگ تھی 23 جون کو اور اس کی کلوزنگ 24 جون کو تھی وہ بہت اچھی ایکسپو تھی اس میں ہماری جو پارٹسپینٹس سے وہ ہنڈرڈ پلس کمپنیز نے پارٹسپیٹ کیا دنیا بھر سے چالیس زیار ملکی کمپنیاں تھی ہمارے پاس دوپلومیٹس سے کچھ ملکوں کے ڈائریکٹ ایمبیسیڈرز نے ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا اور اس میں میں ایمبیسیڈرز تو بہت سارے آ جاتے ہیں مطلب ہے لیکن ایک جو یہ چکے ہم نے بیسکلی شو نہیں کرنا ہوتا ہم نے پریکٹیکل چیز دیکھانی ہے اس میں میں ایک چیز پہلے بھی کہتا رہا ہوں بیلا روس کی پارٹسپیشنٹی ایمبیسیڈر لیول پر بیلا روس اس لیے ایمپرٹنٹ ہے کہ وہ مشینری بناتے ہیں اگریکلچر وہ پہلے بھی ہمارے فارمرز کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے رہے اس دفعہ بھی ہم نے ان کے ایمبیسیڈرز کو یہ سجس کیا ہے کہ ہم اندھا آپ فاردر مشینری لے کے ہیں ہم پنجاب میں مختلف ڈسٹکس میں ان کو جگہ الوکیٹ کریں گے وہ ڈیمونسٹریشن دیں تو وہ مشینری چکے ہمارے فارمرز اس کو ہماری ریکوارمنٹ ہے کہ ٹرڈیشنل وے سے ہٹا کے ہم اس کو میکنائیز ہائی ٹیک لیول پر لے جائیں آئی ٹیک تپ ہی ہوگا جب وہ نیال لیٹس اکومنٹ یوز کرے گا تو بیلا روس والوں نے ہمیں کمنٹ کیا کہ وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہم نے ایک سجسن ان کو یہ بھی دی کہ اندھا آنے والے ٹائم میں بارٹر ٹریڈ کا فارمولا بھی ہو سکتا ہے مثلا اگر ہم ان سے کوئی مشینری لیتے ہیں وہاں کا کوئی ہمیں مشینری دے وہ ہم سے کوئی ہماری کراپس لے لے بارٹر ٹریڈ والا فارمولا بھی تو اگری کے حوالے سے آپ دیکھیں نا ہماری ٹو پائنٹ فائی بلین ڈالر کسی رائس کی ایکسپورٹ آپ کی مہنگو ہے آپ کا سیٹرس ہے سیٹرس ہمارا مہنگو رائس خبہ ساری کراپس ہیں ہم اس کے اندر آگے فروٹ میں اور بہت سے آئیٹم میں مسالے ہیں پالسیز ہیں ان ساری چیزوں کے اندر انٹرنیشن مارکٹ میں ہمارے بہت سارے نیبر کانٹریز جائیں وہ بڑے پیسے کمار ہیں ان کی اپنی بلین کی آبادیوں کو کھلا کے پھر بھی وہ جا کے ایکسپورٹ کر کے پیسے کمار ہیں ہمارے ہم کے اندر موجود ہے فارنر ایسپرٹ نے یہ کہا کہ یہ پنجاب کے اندر اتنا پوٹنشل موجود ہے کہ وہ اس پورے جنوبی ایشیا کو جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں جی سے فوڈ باسکٹ آف داریجن بھی کہا جاتے ہیں وہ مطلب ہے کہ یہ ہمیں ہمارے فارنر فارمر جو ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ اچھا گروہ کریں گے تو ہم بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ باہر بیچیں گے اور اپنے پروونس کے لیے ملک کے لیے فارنر سینجھ کمائیں گے برادی طور پر تو ایک کے ٹیکر سیکٹ کا کام ایک روڈ میپ ایک سیجیشنز اور ریکمنڈیشنز دینا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ جیسے کہ پی اینڈی میں اگری کلچر میں اور فوڈ میں موجود ہیں تو کیا آپ ایک آئیڈیل روڈ میپ ذہن میں رکھتے ہیں اگر ہم باری باری لیں پی اینڈی کے حوالے سے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جو بریفنگز آپ کو ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کام ٹھیک ہو رہا ہے یا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں ہر منسٹری میں یہ کہہ رہا ہوں ہر دپارٹمنٹ اور ہیڈ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک بڑی بیسک چیز ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا شارٹ ٹائم ہے لیکن ہم اس ملک کے شہری ہیں اگر ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ہمیں سیٹ پہ نہیں بھی ہوں گے تو میں نے ان کو کہا جی اگر آپ کی وفاق لیول پہ صوبہ لیول پہ میری جو ذاتی ضرورت ہے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کے اس بندے کے پاس جانے کو تیار ہوں اس کو منت طرلہ کریں گے کہ یار یہ ملک کے لیے کر دو صوبہ کے لیے کر دو تو وہ ہم آپ کو کروا کے دیں گے میں نے ابھی ایک ریسنٹ ایک چیز جو آئی لائٹ کی اور وہ آئندہ میں نے ان کو کہا ہے آپ نے فنینس پہ لے سے فنینس نیسٹر سے بھی میں نے ایک بات کیا کہ ہم جو گندم کے لیے پیسہ بارو کرتے ہیں ہم اس سے مارکٹ ریٹ پہ پہ کرتے ہیں سیکس پارٹ سیکس پرسن پلس کائی بھور تو میں نے ان کو کہا کہ سٹیٹ بینک ہمیں سپیشل ریٹ دے کہ ہم تو یہ فارمرز کے لیے کر رہے ہیں اور پھر آپ کی نیشنل ریکوارمنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو اگر ہمیں وہ سپیشل دو پرسنٹ آئی پرسنٹ دے دے کہ ہم بینک کو وہ مارک اپ دیں چونکہ یہ آپ اپنی نیشنل ریکوارمنٹ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی نشریہ جو فوڈ ہے اس کو کم ایک کم بارہ پندرہ بلین کا سال کا فائدہ ہو جانے گا تو اس حوالے سے یہ چھیک ہے کہ ہمارا منڈیٹ بڑا لیمیٹیڈ ہے اندھا آنے والوں کے لیے ہم ریکمنٹ بھی کریں گے لیکن we are here اگر یہ کل بھی کوئی چیز ہمارے پاس لے کے آئیں گے اور ہم کہیں اگر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کانٹریبیشن کے لیے کسی سیٹ کی ریکوارمنٹ نہیں ہے وہ سیٹ تو چلے جو ہم پہ ایک اتماد ہویا ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے لیکن کل ہم اس سیٹ پہ نہیں بھی ہوں گے لیکن اگر ملک اور قوم کی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ناظرین آپ نے سردار تنبیر علیاض خان صاحب جو کہ کے ٹیکر منسٹر ہیں فور اگری کلچر فوڈ اینڈ پی اینڈی یعنی پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ان کی گفتگو سنی اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی والا معاملہ ہے اگر اس قسم کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک پرائیویٹ بزنس کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جب انہیں موقع اور جب وطن میں اور بکارا ہے کہ جب ضرورت پڑی ہے تو اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں اور ملک کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایسے پوٹینشل سے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں جو ڈلیور کر سکتے ہیں ان سے بھرا پڑا ہے اور صرف ہمیں اپنے آپ پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کی بہت نازک ذمہ داری ہوتی ہے اور لوگوں کا ہر قدم پر ان کی طرف نظر ہوتی نگاہ ہوتی ہے اور اس میں ایسے لوگ جو نان کانٹوگرشل ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں جو فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے صرف آئے ہیں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بلا شبہ خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اتیا ہے اور ہمیں اپنی قوم پر اپنے ملک پر جتنا فخر کریں وہ کم ہیں ہم جناب سردار تنویر علیہ السلام صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر انہوں نے وقت نکالا اور آپ کو بریف کیا کہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ویجن کیا ہے اس کے ساتھ ہی سپیشل کرنٹ افیرز کے اس شو کے ساتھ میں آپ کا میزبان حامد ونید اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ